موسیقی کیجیف چپٹر ٹو جو ہے یہ ایک فلم اپنے آپ میں بہت اووریٹڈ فلم ہے کیونکہ اس فلم میں کوئی بھی ایلسٹر ایکٹر نہیں ہے یش کو چھوڑ کر کے اور انہوں نے یہ کہا کہ سنجائے دت تو آج کی ڈیٹ میں خود اپنے نام پر ایک ہندی فلم کو جو ہے پچیس کروڑ تک بھی نہیں لے جا پاتے ہیں روینہ ٹھنڈن تو پردے پر سکائے بھی ہیں تو اس طرح کے ہیز بین ایکٹرز کو لے کر کے اس فلم کو یہ ماننا کہ نورتھ انڈیا میں یہ فلم بہت زیادہ اپیل پڑ ج جائے گی یہ بہت غلط بات ہے لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ سنجائے دت یا روینہ ٹھنڈن اپنے آپ میں بھلے ہی آج ایز ای ہیرو فلم کو جو ہے یا ایز ای ہیروین فلم کو پول نہ کر پائیں لیکن ان کی جو گوڈویل ہے مارکٹ کے اندر بہت اچھی ہے یہاں تک کی جس سمائے باہوگلی فلم بن رہی تھی اس سمائے بھی سنجائے دت کو سب سے پہلے چنا گیا تھا کٹ اپا کے رول کے لیے جب وہ نہیں کر پائے رول اس کے پاس جو ہے یہ رول گیا دوسرے ک بھلاکار کے پاس کنٹو کیوں چنا گیا تھا سنجائے دت کو سنجائے دت کو اس لیے چنا گیا تھا بکر سنجائے دت کا سکرین پریزنس جو اس سمائے جنریٹیڈ ہے میرے خیال سے وہ انپیرللڈ ہے اگر آپ نے ان کی فلم بھومی دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ایک ایکٹر کتنی رینج کی ایکٹنگ کر سکتا ہے وہ انہوں نے سیکھ لی ہے یہ بہت اچھے ایکٹر کبھی نہیں تھے سنجائے دت سنجائے دت سنجائے دت سنجائے دت کو سنجائے دت چاہے وہ کومیڈی ہو چاہے وہ ایکشن ہو چاہے وہ ڈراما ہو چاہے وہ رومانس ہو ہر جگہ پر انہوں نے اچھی پرپارمنسز دے رکھی ہیں اپنے کریئر پر اور اب جا کر کے جو ان کا سکرین پریزنس ہے میرے خال سے وہ سب سے زیادہ میٹر کرے گا نورتھ انڈیا کے جنتہ کے لیے کیونکہ یش جو ہے کا کردار روکی اتنا بڑا کردار ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے آپ کو ایک بہت دمدار ویلن چاہیے اور وہ دمدار ویلن کریئٹ کرنے کی اوقات ہے سنجدت کے اندر اس لیے یہ ماننا کی سنجدت کے آنے کے بعد جو ہے یہ فلم overrated ہو گئی ہے overhyped ہو گئی ہے جی نہیں یہ فلم شروع سے ہی hyped up تھی اور یہ جہاں پر اس کی ریٹنگ ہے یہاں پر جس طرح سے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے بلکل اچھت ہے میرے حساب سے overrated word استعمال کرنا KGF chapter 2 کے ساتھ پوری طرح سے نائنسافی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں لکھ کر کے بتائیے گا ہمیں کمنٹ سیکشن میں اور ہاں چینل سبسکرائب کرنا کتائی مت بھولیے گ تانیوات